اسلام علیکم دوستو اردو چینل کی ناظرین آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے 25 سوال کا جواب ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں اس کے آگے کے 26 سے لے کر 75 تک سوالوں کا جواب ہم ابھی بتانے کی کوشش کریں گے اگر ویڈیو زیادہ لمبے نہیں بنتی ہے تو اسپیڈ تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے تو آپ پہ ویڈیو کو پوز کر کے یا اسپیڈ کو پلے بٹن میں جا کر کے کم زیادہ کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ہم وقت ہو جائے نہ کرتے ہوئے ہمارے چلتے ہیں ہمارے سوال نمبر 26 کی طرف میر امن کہاں کے رہنے والے تھے تو دوستو میر امن دہلی کے رہنے والے تھے سوال نمبر 27 مسنوی کتب مشتری کس کی تخلیق ہے تو دوستو کتب مشتری ملہ وجی کی دسنیف ہے سوال نمبر 28 کنیہ لال کپور کا تعلق کس عدوی سنف سے ہے تو دوستو کنیہ لال کپور کا تعلق تنجو مزا سے ہے جن کا سبق تھا غالب جدید شورا کی محفل اگلا سوال ہے دوستو سوال نمبر 29 غالب جدید شورا کی ایک مجلس میں مجلس کی سزارت کس نے کی تھی تو دوستو مجلس کی سزارت میم نون ارشد نے کی تھی سوال نمبر 30 بکرمہ جیت ورمہ نے جدید شورا کی مجلس میں جو کلام سنیا تھا وہ کس سن تھا دوستو اس کی وہ ایک گیت تھا 31 سوال نمبر 31 جدید شورا کی ایک مجلس میں نون میم ارشد نے جو نظم پڑھی وہ کیا تھی اس کا کیا نام تھا دوستو اس کا نام تھا بدلہ سوال نمبر 32 ماہ اصل سے کیا مراد ہے تو دوستو اس کا جواب ہے سوہاگ رات اس میں کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ سوہاگ یہ ایک دن کے لئے جبکہ ماہ اصلے پورے مہینے کی بات کرتا ہے دیکھتے ہیں ارپی ایسی اس کو کیا مانتی ہے اس میں زیادہ لوگوں نے یہی جواب لگا ہے اوپشن نمبر 4 لیکن ارپی ایسی ہو سکتا ہے اس میں کچھ پورا مہینہ اوپشن میں سے کسی اور اوپشن کو مان لیں اگلا سوال تھا دوستو کرتو لین حیدر کا پہلا نامل کونسا ہے کرتو لین حیدر کا پہلا نامل یہ آگ کا دریہ بتا رہے ہیں جبکہ اس سوال پہ بھی چینج ہونے کا پورا پورا قیاس لگا جا رہا ہے کیونکہ آگ کا دریہ شاید کرتو لین حیدر کا پہلا نامل نہیں ہے سوال نمبر 34 کرتو لین حیدر کے والد کا نام کیا تھا دوستو کرتو لین حیدر کے والد جو تھے وہ بھی سجاد حیدر ایل درم تھے جو ان کا کی علیگر مسلم انیورسٹی سے رشتہ تھا سوال نمبر 35 بات میں بات پیدا کرنے کا فن کس سنف کو کہا جاتا ہے دوستو بات میں بات پیدا کرنے کا جس سنف میں ہوتا ہے وہ انشائیہ ہے جسے کہ ہمارے بچھر ہے برہوم کی یاد میں ہے یہ ہمارے سبق میں شامل انشائیہ تھے میر امن کس کی مدد سے فورٹ ویلیم کولیج میں ملازم ہوئے دوستو اس کا صحیح جواب ہوگا میر بہادر علی سن اس میں اس پیپر میں جو بہت ساری سوال حیسد ہے جو پچھلے دو تین سالوں کے پیپر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کم سے کم پچیس سے تیس کیوشن انہی میں سے مل جائیں گے تو یہ جو میر بہادر علی سنی والا ہے یہ لاسٹ آئیم بھی آیا تھا دوستو اگلا سوال ہے ہمارا سیتیس نمبر مذہبِ عشق کس کی تخلیق ہے تو دوستو نحال چند لاہوری صاحب کی یہ تصنیف ہے اگلا جو ہے ہمارا سوال ہے وہ سنگھا سن بتیسی کس کی تصنیف ہے دوستو سنگھا سن بتیسی للو لال جی کی ہیں جو کی فورٹ ویلیم کولیس سے تعلق رکھتے ہیں تذکرہ گلچنہ ہند کس سے منچوب ہے دوستو تذکرہ گلچنہ ہند مرزا علی لطف سے ہے یہ بھی فورٹ ویلیم کولیس سے چم مندید ہے تعلقات رکھتے ہیں اگلا سوال ہے شبلی نمانی کہاں پیدا ہوئے دوستو شبلی نمانی صاحب آزم گھڑ میں پیدا ہوئے تھے شبلی علی گھڑ میں کس زبان کے استاد تھے دوستو شبلی علی گھڑ میں فارسی کے استاد تھے کہیں کہیں پر عربی بھی پڑھنے میں آیا لیکن آثنٹک جواب آر پیسی کی کی مانی جائے گی اگلا سوال ہے دار المسنفین کہاں قائم ہوا دوستو دار المسنفین آزم گھڑ میں قائم ہوا اگلا سوال ہے موازنہ آنی سو دبیر کس کی کتاب ہے دوستو موازنہ آنی سو دبار شبلی نمانی صاحب کی تصنیف ہے کتاب ہے اگلا سوال ہے فورٹ ویلیم کولیج کب قائم ہوا دوستو اس کا بلکل آپ کو کسی طرح کا شک و شبہ رکھنے ہی ضرورت نہیں ہے اس کا صحیح جواب چار مائی اٹھارہ سو اسوی ہی صحیح ہے اگلا سوال ہمارا پیتالی سے مادونل اور کام کندلہ کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا دوستو مزرخ علی خان ویلا صاحب نے اس کا ترجمہ کیا سوال میں ویلا کی جگہ ویدا ٹائپ سے کچھ لکھا ہوا تھا لیکن اس کا صحیح جواب یہی ہے مزرخ علی خان ویلا اگلا سوال ہے چھینہلیس نمبر شبلی کی کس تصنیف کو سید سلیمان ندوی نے مکمل کیا تو دوستو شبلی نمانی صاحب کی جو کتاب تھی سیرت النبی اس کو ندوی صاحب نے پورا کیا جنہوں نے کہا ہے کہ اردو سندھ سے پیدا ہے یہ ندوی صاحب کا قول ہے کہ اردو کی پیدایس سندھ ہے انہوں نے ہی شبلی صاحب کی سیرت النبی کو جو ہے پورا کیا تھا اگلا سوال ہے ہمارا سیتالیس بچوں کے لیے قصیصہ ہند کے نام سے کس نے کہانیاں لکھی ہیں دوستو قصیصہ ہند کے نام سے بچوں کے لیے کہانیاں محمد حسین آزاد نے لکھی ہیں سوال نمبر اٹالیس ہے محمد حسین آزاد کے والد کا نام کیا تھا تو دوستو محمد حسین آزاد کے والد کا نام مولوی محمد باقر تھا جن کو کہ انگریزوں نے گولی مار کر شہید کر دیا تھا کیونکہ یہ لوگوں میں آزادی کے لیے اپنے اخبار کے ذریعے آگ کے دلوں میں اپنے دیش کے لیے اپنے وطن کے لیے کچھ کرنے کی جذبہ اپنے اخبار کے ذریعے پیدا کر رہے تھے جو کی انگریزوں کو ناگاوار گزرا اور ان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا اگلا سوال 49 نمبر ہے مندرجہ زیل میں سے کس افثانے کے مجموعے کو انگریزوں دورہ ضبط کر لیا گیا تھا تو دوستو یہ ہے پریم چند کا سوزے وطن اس کو انگریزوں نے ضبط کر لیا تھا اگلا سوال ہمارا بچی سے دلی سے پہلے دکن میں کس سن فشائری کا دور دورہ تھا دوستو دلی سے پہلے دکن میں بلی سے پہلے سوری بلی سے پہلے دکن میں مس نمی کا دور دورہ تھا اب چلتے سوال نمبر 51 کی طرف اور سوال نمبر 51 ہے کس شاعر کو فن موسیقی میں مہارت حاصل تھی تو دوستو یہاں اس سوال میں ویسے سوال کا 90% میر تکی میر صحیح ہونے کا پورا پورا چانس ہے لیکن کہیں کہیں کتاب میں درد کا نامی موسیقی میں تصوف میں کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن رپی ایسیس کا کیا جواب مانتی ہے یہ اسی پر ڈیپینڈ کرے گا اگلا سوال ہے نظیر اکبر آبادی کا پورا نام کیا ہے تو دوستو نظیر اکبر آبادی کا پورا نام شیخ ولی محمد تھا سوال نمبر 53 لندن کی ایک رات کس کی تصنیف ہے تو دوستو یہ لندن کی ایک رات سجاد زہیر صاحب کی تصنیف ہے جو انہوں نے لندن میں لکھی تھی اس کے بعد سوال نمبر 54 جو ہے کرشن چندر کا بچپن کہاں گزراتا ہے دوستو کرشن چندر صاحب کا بچپن جو ہے کشمیر میں گزرا جبکہ ان کی پیڈائش ہمارے ہی راجستان کے بھرت طور میں ہوئی تھی اگلا سوال جو 55 ہے وہ ہے کرشن چندر کے پہلے افسانی مجموعہ کا نام کیا تھا دوستو کرشن چندر کا پہلا جو افسانی مجموعہ تھا اس کا نام تھا تلس میں خیال سوال نمبر 56 کس عدیب کو بننے بھائی کے نام سے بھی جناتا دیکھو دوستو یہ والا سوال واپس سے ریپیٹ ہوا ہے یہ لاسٹ بھرتی میں بھی شاید بننے بھائی پوچھا گیا تھا اور یہ سجد زہیر صاحب کو کہا جاتا ہے سوال نمبر 57 میر انیس کے والد کا کیا نام تھا دوستو میر انیس کے والد کا نام میر خلق تھا اور میر خلق یہ جو شیر ہے کہ پانچ بھی پوچھتے ہیں مدہی میں وہ میر انیس صاحب کا ہی ہے اگلا سوال ہے اللہمہ اقبال نے شاعری میں کس سے اصلاح لی تو دوستو اللہمہ اقبال صاحب نے داگ دہلوی صاحب سے جو ہے شاعری میں اصلاح لی اور انہوں نے اللہمہ اقبال نے داگ دہلوی صاحب کا مرسیہ بھی لکھا ہے اقبال نے ابتدا میں اپنی نظمیں کہاں پڑی تو دوستو انجومن جماعت حمایت اسلام میں کہ جو جلسے ہوا کرتے تھے وہاں پر سب سے پہلے انہوں نے اپنی نظمیں پڑی تھی سوال نمبر ساٹھ کس شاعر نے مغربی ترجم آشرت کو ذرافت کا موضوع قرار دی تو دوستو یہ اقبال ارابادی تھے جو کی مشرقی مغربی تحزیب سے آشرت کو ذرافت کا موضوع ہوتا ہے انہوں نے سوال نمبر سکسٹی ون ہے نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں نہیں ہے چیز کوئی چیز نکمی زمانے میں دوستو یہ شہر علمہ اقبال صاحب کا ہے اور یہ اگلا سوال جو ہے ہمارا بھاسٹھ سکسٹی ٹو نمبر مندرزہ زیل میں سے کسے رومانی شاعر کہا جاتا ہے نظم ایک پودا اور گھاس کے شاعر کون ہیں تو دوستو نظم ایک پودا اور گھاس کے شاعر اسمایل میٹی صاحب ہیں سوال نمبر سکسٹی ٹو دنیا میں کس چیز کی تلافی نہیں ہے تو دوستو دنیا میں وقت کی کوئی تلافی نہیں ہے یہ سبق سرسیدہ صاحب نے لکھا ہے شاعر فطرت کے طور پر کون مشہور ہے تو دوستو شاعر فطرت کے نام سے چوش ملی آوادی کو جانا جاتا ہے ان کو شاعر انقلاب کے نام سے نہیں جانا جاتا ہے سوال نمبر سکسٹی ٹو اردو میں سوانے نگاری کا بانی کسے رکھا جاتا ہے تو دوستو اردو میں سوانے نگاری کا بانی جناب حالی صاحب کو کہا جاتا ہے انہوں نے یادگار غالب یادگار زعوید اور حیات سادی بھی لکھی ہے سوال نمبر سکسٹی ٹو سیون آل احمد سرور نے کس کتاب کو اردو شاعری کا پہلا منشور منیفیسٹو کہا ہے دوستو یہ مقدمہ شعر و شاعری ہے سوال نمبر سکسٹی ہے ڈراما یہودی کی لڑکی میں ازرا کون ہے دوستو ڈراما یہودی کی لڑکی میں ازرا جو ہے ایک بوڑا یہودی ہے سوال نمبر سکسٹی نائن اردو میں انشائیہ کی ابتداء کس کے رسالے سے مانے جاتی ہے دوستو اردو میں انشائیہ کی جو شروعاتی نقوش ہیں وہ سر صحیح نمد صاحب کے تحصیب الاخلاق ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں سوال نمبر ستر اردو میں خاکہ نگاری کا آگاس کس نے کیا دوستو اردو میں خاکہ نگاری کا آگاس فرطاللہ بیق صاحب سے مانا جاتا ہے سوال نمبر سیونٹی ون چند ہم اثر کس کے خاکوں کا مجموعہ ہیں دوستو چند ہم اثر مولوی عبدالحق صاحب کے خاکوں کا مجموعہ ہیں سوال نمبر سیونٹی ٹو دوستان دلی کے شاعروں کیا ہم خصوصیات کیا ہے دوستان دلی کے شاعروں کے یہاں اہم خصوصیات کیا ہے تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے شاعری میں تصوف کی گہری چھاپ جو ہے وہ دلی کی یہیں دلی کی دلی والی شاعروں کی یہیں نظر آتی ہے سوال نمبر سیونٹی ٹری مندرجہ زیل شورا میں کس کا تعلق دوستان لخنوں سے ہے تو دوستو ناسک صاحب جو تھے یہ دوستان لخنوں سے تعلق رکھتے ہیں سوال نمبر سیونٹی ٹری دلی کولیج کا قیام کب عمل میں آیا دوستو دلی کولیج جو ہے 1825 میں قیام ہو گیا تھا جبکہ اس کے لئے جو پسٹ پہلا جو ادھینیم بنایا تھا انگریزے نو وہ 1822 یا 23 میں پاس ہو چکا تھا لیکن اس کو قیام 1825 میں کیا گیا سوال نمبر سیونٹی فائیف مندرجہ زیل میں دلی کولیج کے پرنسپل کون تھا تو دوستو ڈاکٹر سپرنگر جو تھے وہ دلی کولیج کے پرنسپل تھے اور بھی کئی لوگ پرنسپل تھے لیکن جو آپشن دیا گئے تھے ان میں ڈاکٹر سپرنگر صاحب جو اس کے پرنسپل رہے تھے شکریہ دوستو دیکھنے کے لیے اور آپ ہمیں اگر کسی طرح کی رائے اور مشورہ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں آگے کے جو باقی کے سوال ہیں 75 کے بعد والے ہم اگلے ویڈیو میں آپ کو حسابنے رکھیں گے بہت اچھی کی ہے ہمارے کسی ساتھی نے تیار کی ہے اس میں زیادہ تر جواب کسی سے میچ ہوں گے آپ کو اس سے انداز ہو جائے گا کی کس طرح کے اس سے انسر کی اور ہمارا پیپر کیسا بیٹھا ہے کیسا رہا ہے شکریہ لائک کیجئے شیئر کیجئے بہت بہت شکریہ